موسیقی آزاد جمہو کشمیر ہائی کورٹ نے سپیکر اسمبلی کی کاروائی کو کال ادم قرار دے دیا قائد ایوان کے انتخاب کے لیے جاری کاروائی کو پیر تک روک دیا گیا نئے وزیر آزم کے انتخاب کے لیے پولنگ ساڑھے چار بجے ہونا تھی موسیقی وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب امن و امان سے مطالق آلہ سطح کا اجلاس دیپٹی سپیکر سمیت کسی ایم پی اے کو اسمبلی میں داخلے سے نہ رکھا جائے اسمبلی کے باہر پولیس اور سپیشل کمانڈوز کی تائیناتی کا فیصلہ شہزاز سلیم کو دوبارہ ڈی جی نیب لاہور تائینات کر دیا گیا موجودہ ڈیریکٹر جمیل احمد کی نیب ہیڈکوٹرز میں تائیناتی چیرمن نیب کی منظوری سے نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا فروری کی فیول پرائس ایجسمنٹ قیمت میں اضافہ بجلی ایک ماہ کے لیے چار روپے پیچھ یاسی پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے نوٹفکیشن جاری کر دیا فیصلے کا اطلاق اپریل کے بلو پر ہوگا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا اور ہفتے کی چھٹی دو اسٹیٹ بینک کے باہر بینک ملازمین کا چھٹی ختم کرنے کے خلاف اعتجاج مظاہرین کا ہفتے کی چھٹی بحال کرنے کا مطالبہ آزاد جمہو کشمیر ہائی کورٹ نے سپیکر اسمبلی کی کاروائی کو کل ادم قرار دے دیا ہے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے جاری عمل پیر تک روک دیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں سمگرمائندے امیر الدین مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر فیصلے سے مطالبہ آگاہ کیجئے آزاد جمہو کشمیر ہائی کورٹ نے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے دائر گردہ ریٹ پر آزاد جمہو کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کو نئے قائد ایوان کے انتخاب سے روک دیا ہے سپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو کل ادم قرار دے دیا ہے پیر تک ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ انتخاب کو روکا جائے پیر تک اس کاروائی کو محصول رکھا جائے اور اس وقت جو سالہ تین سروتال ہے اس فیصلے کے خلاف حکومت جو ہے یعنی کہ ٹی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے اور وہ سپریم کورٹ میں یہ ریٹ دائر کرنا جاتی ہے کہ اس فیصلے کو محصول کیا جائے اور نئے قائد ایوان کے انتخاب کو پیاری رکھنے کے لیے ان کو کاروائی کرنے کی اجازت دی جائے گی جی بہت شکریہ آپ کا وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ ایک دو دن میں کابینا مکمل کر لی جائے گی اپنے بیٹے کو وزیر آلہ بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا پرویز الہی کو وزارت آلہ کی آفر کی جب وہ اپنی بات سے پھر گئے تو پھر پارٹی نے حمزہ کو نامزد کر دیا سینئر صحافیوں سے ملاقات میں وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان نے پہلے توشہ خانہ کا قانون تبدیل کیا توشہ خانہ میں ہار انگوٹھی گھڑی کم قیمت پر خرید کر دبائی میں فروخت کر دی گئی انہوں نے مزید کہا کہ وزارت توانائی سے بجلی کے کارخانوں کو ایندھن کی فرامی سے متعلق پوچھا تو افسران آئیں بائیں شائیں کرتے رہے پھر کہا کہ وہ نیپ کے خوف کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے وزیر آزم نے کہا کہ صحت کارڈ پروگرام میاں محمد نواز شریف کا دیا ہوا ہے دوہ دار اٹھارہ میں ہماری حکومت ہوتی تو ہیلتھ کارڈ پورے ملک میں دے چکے ہوتے ہیں تحریک انصاف کی نیرالی پالیسی ایک طرف قومی اسمبلی سے استیفے تو دوسری جانب این اے تیس کے زنی انتخاب لڑنے کی تیاری کر لی ہے مزید جان لیتے ہیں سمگ نمائندے شہاب الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں شہاب بتائیے گا اس نیرالی پالیسی سے متعلق جی بہت شکریہ آپ کا عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت کہتی ہیں کہ میرے گھر کے باہر مظاہرے کیے جا رہے ہیں میرے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز بیانیے کا سامنا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے نوے کی دہائی کا لاہور ہے عابد شیر علی نے جمائمہ گولڈ سمیت کے گھر کے باہر احتجاج کا ٹوئیٹ کیا تھا بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام نیا دن رمضان سپیشل دیکھتے رہیے سما سہریش نے بھی جوائن کر لیا ہے بہت شکریہ آج جو ہمارا موضوع ہے دین اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبت اور جیسے کہ بریک سے قبل ہم نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی اس کو اب ذرا سروت آپ پر بڑھا کرتے ہیں کہ نہ صرف زندہ رہنے کا حق دیا بلکہ سانس لینے سے لے کر مرد کے شانہ با شانہ کھڑے ہونے تک علم حاصل کرنے سے لے کے الگ ملکت کے حقوق تک سب کے سب جو ہے وہ اسلام نے دیئے میں چاہوں گا اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت دیا مقام دیا مرتبہ دیا وقار دیا اچھا پروردگار ہے عالم کی جانب سے مذہب اسلام کی جانب سے جو عورت کو عزت مقام بقار و مرتبہ دیا گیا اس میں علم حاصل کرنے کی تاکی ترغیب نصیحت دی گئی جہاں جہاں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مردوں کو مخاطب کیا وہاں وہاں پر عورتوں کو مخاطب کیا جس طرح سے ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا گیا وہاں پر ایمان لانے والوں کو بھی مخاطب کیا گیا وراثت میں جس طریقے سے بیٹا اپنے باپ کی وراثت کا حصہ دار ہے بلکل ویسے ہی بیٹی کو بھی وراثت میں سے حصہ دار قرار دیا گیا تو جتنا مرتبہ اور مقام عورت کو مذہب اسلام نے دیا ہے ہمیں اس کی کوئی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی ہے بے شک اور یہ خاص طور پر ان کے لئے پیغام ہے ایک تو یہ کہ جس طریقے کا پچھلے دہائی میں آپ کو پتا ہے کہ ان ممالک میں جہاں پہ خاتین کی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا تھا اس نظیر کو لے کے جو مغرب ہے اس نے ہمارے دین کے حوالے سے ایک ایسا کونسپٹ ایک ایسی تصویر بنا لی جس پہ انہوں نے ملائن کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ کہاں تو یہ allowed نہیں ہے اور دیکھیں اس طریقے سے تو یہ آپ پیغام یہ جانا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی مذہب کو دیکھنا ہے تو اس مذہب کو دیکھیں نہ کہ ان کو دیکھیں جو ان کو نہیں کر پا رہے فیصل سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو اپنی اچھی تصویریں دکھانی چاہیے اپنی اچھی تصویریں اچھی مثالیں روشن مثالیں دکھانے چاہیے جب آپ روشن مثالیں دکھائیں گے تو اس میں آپ دوسروں تک جب پورٹریٹ کریں گے اپنی تصویر کو تو اس میں میں ہجاب کرتی ہوں الحمدللہ رب العالمین آپ یقین کیجئے کہ مجھے کبھی میں انٹرنیشنل فرائٹس پر جاتی ہوں مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی مجھے کبھی مردوں کی طرف سے برے رویے کا کوئی احساس نہیں ہوتا تو یہ ہجاب یہ پردہ عورت کا وقار کہ کسی صورت سے بھی عورت کی ترقی میں حائل نہیں ہے تو ہم کو اپنی روشن مثالیں دکھانی چاہیے اور ہمیں اپنی بری مثالوں کو اچھا مکھی کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زخموں پر بیٹھا کر دی ہے کیونکہ وہ برے لوگ جو ہوتے ہیں بری چیزوں کو ہائلائٹ کیا کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں گے کہ جو برے لوگ بری چیزوں کو ہائلائٹ کیا کرتے ہیں لیکن اسلام کے آلہ اصول اسلام کے روشن اصول اور اسلام کے ذریعی اصول کیا ہیں کہ چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے اور آنگر میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے حسنین کو توہید کا اکاز بنا دے یہ جس کو دعا دے اسے عباس کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا آپا رمضان المبارک کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین کے حوالے سے نصیت آپ ضرور شر کریں تاکہ ہماری جو بہنیں مائیں بیٹیاں ہمیں گھر بیٹھے دیکھ رہی ہیں وہ بھی سن پہا دوسرا یہ کہ سپیشلی رمضان میں خواتین کس طرح اپنی بکشش کروا سکتی ہیں عبادت کا ٹائم چونکہ فیصل بھی اگری کریں گے آپ بھی ڈاک سائبہ بھی اگری کریں گے اور سہلشبی کے خواتین یقیناً اس میں ہوتی ہیں کہ افطار کے ڈینرز ہو رہے ہیں پکوان میں مصروف ہیں پھر بچوں میں مصروف ہیں پھر اگر وہ ورکنگ مومن ہے دفتر بھی آنا ہے تو میں چاہوں گی کہ اس کو بھی اگر آپ بتا سکیں دیکھیں کسی بھی مقام پر کسی بھی شخص کے لیے اسلام نے راستے بند نہیں کیے ہیں اگر کوئی مرد ہے تو وہ اپنے اہل و آیال کے لیے اگر قصب معاش کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ بھی عبادت ہے اگر عورت اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہی ہے سہری اور افطاری کا انتظام کر رہی ہے تو وہ بھی عبادت ہے واجب عبادت اپنے مقام پر ہے اس کا مجھے بھی خیال رکھنا چاہیے آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مقام پر ہر مقام پر عورت کے رتبے کو بتایا